جب آپ جاوب فائنڈ کرتے ہیں تو جاوب فائنڈ کرنے کے کچھ ٹولز ہوتے ہیں کچھ ٹیکٹیس ہوتے ہیں اس میں پہلا ٹیکٹیس یہ ہے کہ اگر ہم ریکروٹمنٹ جیل پائرامیٹ کو دیکھیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جو نائنٹی پرسنٹ جاوبز ہیں وہ آپ کو ریفرنس سے ملتی ہے اب یہ میں نے بڑی امپورٹنٹ بات کہی ہے کہ نائنٹی پرسنٹ جاوبز آپ کو ریفرنس سے ملتی ہیں آپ کو پی آر سے ملتی ہیں بکوز اگر ہم ریکروٹمنٹ جیل پائرامیٹ کو دیکھیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جب بھی کسی ادارے میں کوئی ویکنسی کریئٹ ہوتی ہے تو اس میں سب سے پہلے جو ایچ آر ڈپارٹمنٹ ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ ہمارے ادارے میں انٹرنل ریسورسز میں کوئی ایسا بندہ ہے کہ جس کو ہم اس جاوب پوزیشن کے لیے ہم کنسیڈر کر سکیں تو وہ سب سے پہلے اپنے انٹرنل ریسورسز کو دیکھتا ہے کہ فلان شخص اس پورٹفولیو کے لیے سوٹیبل ہے تو ہم اس کو پرموٹ کر دیں سیکنڈ ٹھنگ ہے کہ وہ اپنے ادارے کے لوگوں میں ہی اناؤنس کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ پوزیشن ویکنٹ ہے تو اس پوزیشن کے لیے ہمیں کوئی سوٹیبل کینڈیڈیٹ اگر آپ کی نظر میں ہے تو آپ بتائیں تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اکثر کولیگز کہتے ہیں کہ فلان ادارے میں فلان ویکنسی ہے تو ادھر اپلائی کر دیں تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ انٹرنل ریسورسز کو یوٹلائز کرتے ہوئے وہ اناؤنس کر دیتے ہیں اور انٹرنل ریسورسز سے ہی کوئی کانڈیڈیٹ ان کو مل جاتا ہے پھر تیسری اس میں چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ انسولیسٹڈ کانڈیڈیٹس کو دیکھتے ہیں وہ انسولیسٹڈ اپٹیکنٹس کو دیکھتے ہیں وہ ان سی ویز کو دیکھتے ہیں کہ جو سی ویز ابھی انہوں نے کنسیڈر نہیں کی ہوتی ہیں بگوز ایچھا ڈپارٹمنٹ کے پاس بہت سے سی ویز آتی رہتی ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنی ان سی ویز کو دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی سوٹیبل کینڈیڈیٹ ہے تو اس کو کال کر لی جائے جو لاسٹ پہ جو آپشن آتی ہے وہ آتی ہے ایڈز کی اب جو ہمارا نوجوان ہے وہ کیا سوچتا ہے کہ یار احبار میں اشتہار آئے گا ایڈ آئے گا میں اپلائی کروں گا تو مجھے نوکری ملے گی تو ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ ایڈز کی صورت میں صرف پانچ سے دس فیصد جوپس ملتی ہیں کیونکہ جب بھی کوئی ادارہ جویریا ایڈز کے ذریعے جوپ اناؤنس کرتے ہیں تو اس پہ اچھا حاصل ریوینیو خرچ ہوتا ہے فور ایک سیمپل آپ نیوز پیپر میں یا سوشل میڈیا پر جوپ کا ایڈ لگاتے ہیں پھر آپ اس ایڈ کو رن کرتے ہیں پھر آپ ایک بندی یا بندہ رکھیں گے جو ان کالز کو ریسیب کرے گا پھر آپ ایک آپ سی ویز دیکھیں گے سی ویز کو دیکھنے پہ بھی ٹائم لگتا ہے پھر آپ ان سی ویز کو شورٹ لسٹ کریں گے پھر آپ ان کیانیڈیٹس کو کال کریں گے پھر اس میں جو سی ایو ہے یا جو ادارے کی ٹاپ مینشمنٹ ہے وہ کیانیڈیٹس کو انٹرویو کے لیے کال کرے گی وہ پوری ایک ون ڈے ٹو ڈیز یا ٹری ڈیز کا پروسیس ہوگا پھر پہلا انٹرویو ہوگا دوسرا انٹرویو ہوگا تو اس سارے کے سارے پروسیس میں دیکھیں ان ٹرمس آف مینی ان ٹرمس آف ٹائم آپ کا جو انہا وہ ریسورسیز لگتے ہیں تو جتنی بھی بڑی بڑی کمپنیز ادارے ہیں وہ اپنے انٹرنل ریسورسیز پر ڈپنٹ کرتے ہیں وہ انسولیسٹیٹ اپلیکنٹس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور دیرہ ریر چانسیز کے وہ جو بڑی کمپنیز میں کبھی بھی آپ کو جو بڑی کمپنیز کے اشتہارات ایڈز نظر نہیں آئیں گے کیوں نہیں نظر آتے کبھی آپ نے اخبارات میں بڑی بڑی کمپنیز کے دیکھیں کہ اشتہارات آئے ہوئے ہوں کیوں کیونکہ انٹرنل ریسورسیز سے ریفرنسیز سے وہ ساری جو بڑی کمپنیز جو ویکنٹ ہوتی ہیں ان کو فل کر رہے ہوتی ہیں تو نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ یار ایڈی نہیں آتا مجھے جو بھی نہیں ملتی تو آپ کی اطلاع کے لیے ارز یہ ہے کہ پانچ سے دس فیصد جو بڑی صرف ایڈز کی صورت میں ملتی ہیں اور پھر آپ اگر آپ نے سو ایڈز دیکھے ہیں اور سو آپ نے ایڈز دیکھتے ہوئے ہندر جگہوں پہ آپ نے وہ جو بڑی سپلائی کی ہیں تو پھر آپ کو ایک انٹریو کی کال آتی ہے یہ میں ڈیٹا کی بیس پہ آپ سے بات کروں